تو چلو پیارے بچو اگر اس والے سوال کو یہاں سے دیکھو گے کی وات is the value of self inductance L for a maximum current of series LCR circuit اگر اپنے پاس کوئی series LCR circuit ہے یہاں inductor لگا ہے اور یہاں resistance لگا ہے یہاں capacitor لگا ہے تو اگر اپنے پاس کوئی series LCR یہاں سے circuit ہے یہ LCRR ہے تو کہتا ہے اس میں current maximum جو ہے current maximum in series LCR circuit ہو اس وقت L کتنا ہوگا کیونکہ جو L ہے وہ frequency پہ depend کرتی ہے اور frequency جو ہے جیسے frequency change ہوگی current change ہوگا تو یہاں سے تم دیکھو گے یہاں سے current I flow ہو رہی ہوگی اور L تو C اور omega کی value دیا ہے ہم سب کو پتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوگا پیارے بچوں کی اگر تم دیکھو گے جب current maximum ہوتی ہے اس condition کو ہم بولتے ہیں regionance ٹھیک نا تو اس condition کو ہم بولتے ہیں regionance تو current اگر تم دیکھو گے یہاں سے regionance پہ XL برابر ہو جاتا ہے XC کے تو omega L برابر ہوتا ہے omega C کے تو یہاں سے جو L کی جو value آ جائے 1 upon omega square C ٹھیک نا یہ آپ کو direct یاد ہے omega کی value 1 upon LC وہاں سے بھی آپ use کر سکتے تو یہاں سے جو L ہے اب سب کی value رکھ دو omega کی value square کروگے تو یہاں سکوائر کروگے تو یہاں 1000 multiplied by 1000 اور C کی value 10 micro ہے تو 10 اور micro مطلب 10 کی پاؤن minus 6 تو یہاں سے 1 2 3 یہاں سے 4 5 6 0 یہ 6 0 اس 6 0 کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ final 0.1 ہینری آ گیا لیکن جو solution ہینری میں نہیں دیا ہے تو ہینری میں نے دیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اور یہاں سے کام کرنا پڑے گا تو 0.1 اور 10 کی power minus 3 سے اوپر نیچے multiply کر دوں یہاں سے تو یہاں سے جو آ جائے گا وہ minus 3 مطلب 0.1 اور 1000 سے multiply کر دو گے اور یہ جو ہے 1 میلی بن جائے گا میلی تو یہاں سے 1 0 ختم ہو جائے گا مطلب 100 میلی ہینری is the final solution تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ اپنا دو دو اپسن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے مطلب 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 مطلب